یہ کتنی آسان ہے یہ مومنٹ کرسی پہ بیٹھ کے صوفے پہ بیٹھ کے بیٹھ کے اوپر بیٹھ کے آپ یہ حرکت آرام سے کر سکتے ہیں یہ والی حرکت آپ کا شگر لیول دو سو سے ڈیڑھ سو کے اوپر لے آتی ہے ہے نا حیران کن نہ کوئی خوراک نہ کوئی برزش نہ کوئی جوگنگ نہ کوئی پرہیز بیٹھے بیٹھے جو آپ کسی گاڑی میں فلائٹ میں بس میں ٹرین میں گھر کے اندر ٹی وی دیکھتے ہوئے سبزی کارتے ہوئے کوئی کام کرتے ہوئے اخبار پڑھتے ہوئے لیپٹ اپ کے اوپر کام کرتے ہوئے آفس میں گھر میں دکان پہ کسی جگہ پہ بھی آپ ہی حرکت کر سکتے ہو اور یہ کس نے کہا ہے آئی سائنس ایک جنرل میں دوزار بائیس میں یہ پیپر پبلش ہوا یونیورسٹی آف ہوسٹن یہ ایک سٹڈی ہوئی کہ ہمارے جسم کے اندر کچھ مسئل ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ ڈائریکٹ خون کے اندر سے جو گلوکوز ہے اس کو استعمال کر لیتے ہیں ان میں سے ایک مسئل یہ جس کو ہم سولیس مسئل کہتے ہیں اور اس حرکت کو سولیس پش اپس کا ہے تیزہار سولیس پش اپس یہ سولیس یعنی یہ پنی کا مسئل اندر والا جو مسئل ہے یہ گلائیکوجن جو آپ کا ریزر فوڈ ہے اس کو استعمال نہیں کرتا ہے یہ استعمال کرتا ہے جو خون کے اندر آپ کا گلوکوز ہے اس کو ڈائریکٹ استعمال کرتا ہے سولیس پش اپس سے آکشن کا استعمال ڈیول ہو جاتا ہے گلوکوز بہت کنزیوم ہو جاتی ٹرائی گلیس رائیڈ اور لپڈ بھی استعمال ہو جاتے اس میں اس مومنٹ کے لیے اتنا زیادہ گلوکوز استعمال ہو جاتا ہے ہے نہ حرام کن آپ بھی کر سکتے ہیں کوئی مزور شخص موٹا شخص بہت فربا شخص جو بندہ ہل نہیں سکتا واک نہیں کر سکتا جب وہ بھی یہ کر سکتا ہے یہ کہتی کہ جب یہ ساٹھ منٹ تک یعنی ایک گھنٹے تک یہ برزش کی گئی تو اس نے جو پہلے دو سو چھے شگر لیول تھا وہ ایک سو ترے سٹھ پہ آ گیا یعنی ترتالیس پوائنٹ کام ہوا اگر پنجھتر منٹ کی تو دو سو ساتھ شگر ایک سو انسٹھ پہ آ گئی یعنی سنتالیس پوائنٹ آ گیا نوے منٹ یعنی ڈیڑھ گھنٹہ جب کی گئی تو ایک سو اٹھانوے جو پہلے شگر تھی وہ ون ففٹی ون پہ آ گئی یعنی اٹھالیس پوائنٹ نیچے آئی اور جب ایک سو پانچ منٹ کی ایکسرسائز کی گئی تو پہلے جو شگر ون نائنٹی ون تھی وہ ون فارٹی ٹو پہ آ گئی یعنی کہ فارٹی نائن پوائنٹ نیچے آ گئی یہ سٹیڈی کرنے سے پہلے سارے مریضوں کو سارے جن کو ایکسپیرمنٹ کیا گیا ان کو ایک سٹینڈر گلوکوز ٹیسٹ کیا گیا انہیں سیمنٹی فائیو گرام جو گلوکوز تھا وہ پہلے پلایا گیا اور اس کے بعد جب سٹینڈر لیول ہوتا ہے کہ اب یہ شگر لیول بڑھے گا تب ان کے ساتھ یہ ایکسپیرمنٹ کیا گیا یہ چھوٹی سی ورزش اس کو کہا گیا دنیا کی سست ترین یا لیزیس طریقہ جو ہے گلوکوز کام کرنے کا آپ اس سپورٹ کے بغیر بھی اس کو کر سکتے ہیں لیکن چونکہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو مسئل ہے یہ ایڑی کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو اس کو زیادہ لمبا فاصلہ مل جائے اس مومنٹ کے لیے تو آپ کوئی اسی چیز بھی رکھ سکتے ہیں تو آپ گھر میں یہ ورزش کر سکتے ہیں تو کیا نقصان ہے اس ورزش کرنے میں یہ ورزش بھی نہیں ہے یہ بھل کی ایک ایکٹیویٹی ہے سائنس اب کوشش کر رہی ہے کہ جو لوگ ہلنا نہیں چاہتے کچھ کرنا نہیں چاہتے ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تو ایڈنٹیفائی کریں کہ آپ اپنا شگر لیول ان طریقوں سے بھی کم کر سکتے ہیں انہوں نے کیا کب یعنی گلوگوز پینے کے بعد انہوں نے کیا تو آپ بھی کھانا کھانے کے بعد لنچ کے بعد ناشتے کے بعد ڈینر کے بعد کسی ٹائم بھی کر سکتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ بقاعدہ جو واک ہے جس میں یہ مسئل آدھا پونہ گھنٹا جب چلیں گے تب کتنا فائدہ ہوگا کہ جب تک آپ لوگ کارب ڈائیٹ پہ نہیں آئیں گے آپ روٹی چابل اور کاربو ہائیڈر کو کم نہیں کریں گے ہیلوی فوڈ نہیں کھائیں گے ہیلوی لائف سٹائل نہیں اپنائیں گے ورزش ایکسزائز نہیں کریں گے خوش و خرم نہیں رہیں گے پڑا پڑا دوائی نہیں لیں گے آپ کا شگر اور ڈائیبٹیز اور باقی معاملات مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوں گے لیکن یہ چھوٹی سی ایک ٹپ ہے اس کو بھی ضرور کر کے دیکھئے گا خوش رہیں بہت بہت شکریہ